اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے ایک تو ہمارے کپتان بابا رازم جو ہے اتنے پتہ نہیں کیا میں تعلیم کی کمی کہوں سینس کی کمی کہوں کیا کہوں کہ اب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر خود اپنا ریکارڈ لگوایا ہے اور اس پریس کانفرنس کی اوپر غیر ملکی جو ہے مائیکل وان ہوا سہواگ ہوا اور یہ سب چارے انڈینز جو ہیں یہ لوگ جو ہے وہ ریکارڈ لگا رہے ہیں پاک پاکستان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں نہ صرف انڈینز بلکہ دوسرے لوگ بھی اب بابا رازم نے کتنا بچوں والی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر اس کا اگر بھی لبے لباب دیکھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے بابا رازم کی طرف سے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے میری کپتانی اس ورلڈ کپ کہنا سب سے اچھی تھی اور پاکستان کروکیٹ بورڈ کو چاہیے کہ مجھے تا حیات کپتان بنا دے میری کپتانی کے اندر کسی کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے میری اپنی پروفارمنس بھی ایسی ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کے اندر میرا پھولوں کے ذریعے استقبال کیا جائے ان کی پریس کانفرنس اگر آپ نے دیکھی ہو یا سنا ہو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا یا سنا تو ان کی پریس کانفرنس کے اندر یہ والی چیز دیتی ہے کیا کہا ہے بابا رازم نے ذرا ان کا اندازہ لگائیں دھیٹ پنے کی انتہا دیکھئے آپ چکنا گھڑا جو ہوتا ہے وہ بھی زیادہ چکنا ہو اس سے بھی زیادہ چکنا یہ بابا رازم ہے کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے کوئی اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ میں نے ذرا سب ہی پرفارمنس جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی ہے دھیٹ بن کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے دانت نکال کر جو ہے وہ سب کے حسس کے جواب دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ غلط نہیں کیا اس ورلڈ کپ کے اندر لوگوں نے زیادہ ایکسپیکٹیشن ل نہیں لگانی چاہیتی بابا رازم نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ والی بات کی ہے ہم گھٹیا لوگ ہیں ہماری گھٹیا ٹیم ہے جو پاکستانی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ زیادہ پاکستانی ٹیم سے ایکسپیکٹیشن کرنا اس ٹیم کو آسٹریلیا سے جیتے ہوئے دیکھنا ساکھ افریقہ سے جیتے ہوئے دیکھنا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں انڈیا سے جیتنا تو دور کی بات ہے ہم سے ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں کرو کومیٹنگ کا کپتان بابا رازم کا یہ کہنا ہے انگلین کے خلاف بہتر نیٹ رن ریٹ سے میچ جیتنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے جاہل آدمی تم کو افغانستان کے خلاف میچ جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اب تو نیٹ رن ریٹ کی منصوبہ بندی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دھیٹ پرنے کی انتہا دیکھو کہ وہ مسکراتا ہوا یہ والی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے افغانستان جیسی ٹیم سے تو پہلی دفعہ ورلکپ ہارا ہے کسی بھی ونڈے میچز کے اندر پہلی دفعہ تو ہارا ہے اور تو اتنا بڑا دھیٹ ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے اپنی گھٹیا پرفارمس اپنی گھٹیا کپتانی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے اتنا گھٹیا آدمی ہے یہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں انگلین کے خلاف میچ سے قبل پر اس کانفرنس کرتے ہوئے گھنٹا کینگ نے کہا کہ انگلین کے خلاف اہم میچ میں نیٹ رن ریٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلاننگ کی ہے تاہم ایسا نہیں ہے کہ اندر جا کر اندر دن فائر کھول دیں اگر فخر زمان اب فخر ز پچھوڑے سے لگا کے چپکا کر رکھا ہوا تھا کھلا اس کو یہ والا میچ فخر زمان نے پرفارم کر دیا تو اس کے پچھوڑے میں تو گھستفہ نظر آ رہا ہے اہم میچ میں نیٹ رن ریٹ کو ذہن میں رکھا ہوا ہے فخر زمان بیس سے تیس سو ورز تک کریس پر رہے تو بڑا سکور حاصل کر سکتے ہیں یہ بات تجھے اس وقت یاد آ رہی ہے جب پوری لڑائی ختم ہو گئی ہے اور وہ مکہ جو تجھے لڑائی کے بعد یاد آیا ہے نا تو اپنے موں کی اوپر مار لیا کہیں ب اور بھی مار لے وڑکا دوہزار تیس سے پاکستان کی ممکنہ اخراج کے خدشات پر بابر آزم جیسے ڈھیٹ کپتان کا یہ کہنا تھا کرکٹ کا کھیل اتفاقات سے بھرپور ہے کوئی نہیں جانتا کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے اچھے لگے ہوئے تمہارے اب باپ کا رات چلنا ہے جو تمہارے لیے سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایک شعبہ بالنگ یا بیٹنگ کو مورد الزام نہیں ٹھرا سکتے ہم نہیں ٹھرا رہے تمہاری گھٹیا کپتانی کو مورد الزام ٹھرا رہے ہیں بیٹنگ اور بالنگ کو مورد الزام نہیں ٹھرا سکتے ہم مجموعی پلان پر عمل کرنے میں ناکام رہے تو مانو اپنی ناکامی گھٹیا پنے کی انتہا کی ہوئے تمہیں کومیٹنگ کا کپتان نے اس تاثر کو مصطرت کیا کہ پاکستان 1999 کے بعد سے اچھی کارقدگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا ہم نے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور تی ٹوینٹی ورلڈ کپ تو تو تی ٹوینٹی کا باشا ہے تی ٹوینٹی کی ٹیم چلائے گا اب د دوہزار چوبیس کی ورلڈ کپ کے لیے بھی تو پر تولنے کے لیے ابھی سے راضی ہوا ہے تو چاہتا ہے کہ تی ٹوینٹی کا کپتان بنایا جائے اس لیے تو دوہزار چوبیس کی ورلڈ کپ کے اوبر اس لیے تو یہ والی بات کر رہا ہے ابھی تو معافی نہیں مانگ سکتا نہ ہی تو یہ کر سکتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے کیوں اگر تو نے ایسا کر دیا تو پھر تجھے کپتانی سے ہٹانے کے جواز مل جائے گا اور یہ جواز تو دینا نہیں چاہ رہا اتنا بڑا سیانہ جو سمج بڑا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے ہم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور چیمپوس ٹوفی جیتی ہے البتہ میگا ایونٹس میں پرفارمس کو تفسلسل نہیں رہا تمہارے باپ نے جیتی تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور چیمپس ٹوفی تمہارے گھنٹا کتنا سا بھی کردار نہیں تھا تمہاری پرارمس کا جب تکنی پہن کے تم گھوم رہے تھے تمہارے اب ہمیں باتا تھا کہ پاکستان جیت گیا ہے زبانی سے متعلق سوال بADE باوار آزم نے کال alien نے کہا کہ پاکستان کو رگٹ بورٹ کرے گا وہ کر چکا ہے وہ تمہارے میسیجز انہوں نے دکھائیں نا اس سے بھی تم کو اپنے گھٹیا پنے کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو میری کال نہیں اٹھا رہے اس نے تمہارا پورا کٹھا چٹھا سامنے رکھ دیا گی یہ تیرا تو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے تو نے کوئی کال نہیں کی اور آکے بکواس کرتا ہے کہ دوسروں کے ذریعے راشل عدیف کے ذریعے میسیج بھیجوارا ہے کہ میری کال نہیں اٹھائی جاری فیلال ہماری توجہ آخری لیگ میچ میں اچھی پرفارمنز دینے کی ہے یہ بڑی بڑی دیر بعد تجھے یاد آیا ابھی تو اگر شروع سے ورلڈ کپ سے اگر تو اچھی پرفارمنز کا مظاہرہ کرتا تو آج نیٹ رن گیٹ کی تو بھیگ مانگتا ہوا دنیا میں نظر نہیں آتا بابر آزم نے کہا کہ کپتانی کے حوالے سے ہونے والے تنقید کا جواب دیتا ہوں ٹی وی چینلز پر بات کرنا آسان ہے تمام افراد کے بعد میرا نمبر ہے اگر کوئی تجویز ہے تو مجھے ٹیکس میسیج کیا جائے تمہارے رات شل لائے گھٹیا اور بے وقوف لوگوں کے اوپر میں کیا ڈسکس کروں اس جاہی کپتان کے اوپر اب اسی کے اوپر جو ہے وہ سہواگ جو ہے انڈیا کا وہ جو ہے وہ ریکارڈ لگاتا ہے وہ آپ کا نظر آ رہا ہے محمد عفیز الگ مائیکل وان سے اپنا آنگڑا بڑھائے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ریٹائر ہے وہ بھی ریٹائر ہے خبروں میں آنا ہے ٹی وی کے اندر ڈسکس کرنا ہے کسی طرح خبروں میں آ جائیں گے سہواگ نے ٹویٹ ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر اور لکھا ہے سرلنکا کے شکر کے بعد ٹویٹ انہوں نے لکھا پاکستان زندہ بھاگ محبوس پرواز کے ساتھ فوراں گھر نکل لو یہ والی آپ کی اوقات ہے جو انڈیا والے آپ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور مائیکل وان جو ہے وہ محمد حفیظ کے ساتھ اس کا پتنی کیا آنگڑا لگا ہے دونوں جاہل لوگ جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں کومیٹی کے سابق اپتار محمد حفیظ اور انگلیش کومیٹیٹر مائیکل وان سوشل میڈیا پر ویراج کولی کے معاملے پر الچ پڑے ہیں پاکستان کے سابق اور ڈانڈر نے ایک بار پھر بھارتی اسٹار کو خود غرص قرار دے دیا انگلینڈ کے سابق قائد اس بار بھی دفاع میں سامنے آئے اور جنوبی افریقہ اے خلاف کولی نے سینچری ملا کر ٹیم کو فتح دلوائی حفیظ نے تب کہا تھا کہ کولی نے خود غرضی دکھاتے ہوئے اپنی سینچری کے لیے انہوں چاسیوں عمر میں سنگل لیا جس پر مائیکل وان نے حفیظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کولی نے ایک مشکل پچھ پر سینچری بنائی ہے ان کی ٹیم بڑے مارجن سے جیتے ہیں آپ کی بات درست نہیں ہے انتہائی گھٹیا بنے کا بیان تھا محمد حفیظ کا اگر اتنی ہمت ہے تیرے اندر اتنا ہی زرہ تپڑ ہے تو اپنے کپتان کو بول کے دکھا کہ وہ خودگرزی والی اننگ کھیلتا ہے محمد رزوان خودگرزی والی اننگ کھیلتا ہے تیرا انڈیا کے اندر سے تو کوئی جواب تیرے کو موں نہیں لگا تھا کوئی تو نے ان وراد کولی کے اوپر ہی رکھ کے دے دیا چار میچیز جتوا چکا ہے وہ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس طرح کی پرفارمنگ دے سکو اپنے پورے کریئر کے اندر تم نے ایک سینچری ایسی نہیں بنائی ہوگی جو اس نے سترہ اٹھارہ سینچری اس نے بنا چکے ہیں اور تم سورج کی اوپر چاند کی اوپر مو کر کے اگر تم تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے مو کی اوپر گرے گا وہی تھوک تمہارے مو کی اوپر مائیکل وان نے پھیکا ہے نیتر لینڈ کے خلاف محمد حفیظ نے انگلیش بیٹر بین اسٹوک سینچری کو سراتے ہوئے کہا خودگرزی اور بے گرزی میں یہی فرق ہوتا ہے بلا وجہ کا آنگڑا پھزانہ ہے لوگوں کے ساتھ بلا وجہ اڑتے تیر لینے ہیں تاکہ میری کوئی ویلیو بن جائے میں ریٹائر ہو جو کہا ہوں اب مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا اس لیے میری تھوڑی بہت جو ہے وہ ویلیو بن جائے میں مائیکل وان سے پھڑا کروں میں ایک ویرات کولی کو تنقید کروں اس طرح کروں اس طرح کروں شاید میری کوئی ویلیو بن جائے لیکن دو ٹکے کی جن لوگ کی اوقات ہوتی ہیں نا ان لوگ کی کوئی ویلیو نہیں بن پاتی تم نے اپنے کریئر کے اندر کتنے میچز جتوائے ہیں اپنی پرفارمس سے مشکل سے تم اگر چاہو تو یاد دلا دو ونہ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑھ رہا کہ محمد حفیظ نے اپنی پرفارمس کے ذریعے کوئی میچ جتوائے ہو ویرات کولی کو آپ میچ جتوائے والی گاہ ہو خودگرزی والی بات کر رہے ہو اس نے کتنے میچز جتوائے ہیں انگلیاں ختم ہو جائیں گی انگلیوں کی جو کھانے ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی تمہاری انگلیاں ختم نہیں ہوں گی اس کی سینچریاں اور اس کے میچ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوں گے تم ذرا اپنے گریبان میں ڈھاکو دو ٹکے کی تمہاری اوقات ہے اور تم اڑی کر رہے ہو مائیکل وان سے جو ٹیکٹیکل بنیادوں پر کے اوپر بات کرتا ہے پہلے وہ انڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا پاکستان کو صحیح کہتا تھا اب مائیکل وان کے دھم کے اوپر تم نے پیہ رکھ دیا ہے اور وہ تمہاری ایسی لے گا پاکستان کی اور تمہاری بلا وجہ کی جو اڑی وازی تم نے کی ہے نا مائیکل وان کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ تم بھی بھکت ہوگے اور پاکستان بھی بھکتے گا بابر آزم کی پریس کانفرنس اور دھیٹ پنے کی جو انتہائے کپتانی سے استفان نہ دینے کا اس نے جو اعلان کیا ہے اس کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی ورلڈ کپ کی جو ہے ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی کپتانی اس کے پاس رہے اور آسٹریلیا کے ٹور کے اوپر جو ٹیم جا رہی ہے اس کی کپتانی بھی اس کے پاس رہے یہ اس کی پریس کانفرنس کا لبے لباب تھا آپ کیسا ریٹ کرتے ہیں کیا بابر آزم کو ہٹا دینا چاہیے پی سی بی کو یا بابر آزم خود ہڑیا ہے یا پھر بابر آزم ٹیم کے ساتھ رہے ایزا کپتان اور ٹیم ابھی اب سیکھ چکا ہے بابر آزم اب ٹیم جیتنے کی مراحل کے اندر آئے گی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں بابر آزم کو رہنا چاہیے یا نئی رہنا چاہیے اس بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ